جنوبی افریقہ ٹی ٹونٹی ورل کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے جنوبی افریقہ نے سیمی فائنل میں افغانستان کو نو وکٹ سے شکست دے کر پہلی مرتبہ ورل کپ کے فائنل کے لیے کولفائل کر لیا ہے ستاون برنس کا حدف نوے اور میں ایک وکٹ پر حاصل کیا ٹی ٹونٹی ورل کپ کے پہلے سیمی فائنل میں افغانستان کا ٹاوس جیت کر پہلے بیٹن کرنے کا فیصلہ ڈرونہ خواب ثابت ہوا جنوبی افریقہ بولرز تو افغان ٹیم پر جھبٹ پڑے ٹی ٹونٹی ورل کپ کے ٹاپ سکور رحمان اللہ گرواز کو صفر پر پیویلین بھیج دیا گیا گلبدین نائب نو رنج پر مارکو یینسن کا شکار بنے ابراہیم زدران کو دو رنج پر ربادہ نے بولٹ کیا اور پھر ربادہ نے محمد نبی کو بھی صفر پر بولٹ کیا یوں تائیس کے سکور پر آدھی ٹیم پیویلین پہنچ گئی ننگالیا خروٹے دو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے عظمت اللہ کی اننگز دس رنز پر تمام ہوئی اور وہ واحد افغان بیٹر رہے جو ڈبل فگر میں داخل ہوئے تبریز شمسی نے کریم جنت کو آٹھ اور نور خان کو صفر پر پیویلین کی راہ دکھائی اینڈرک نورکیا نے کپتان راشد خان کو آٹھ رنز پر کلین بولٹ کیا آخری آؤٹ ہونے والے کھلاری نبین الحق تھے جو تبریز شمسی کا شکار بنے افغان ٹیم گیارہ اشاریہ پانچ اوورز میں چھپن رنز پر ڈھیر ہو گئی مارکو یینسن اور تبریز شمسی نے تین تین وکٹیں حاصل کی گلیسکو ربادہ اور اینڈرک نورکیا نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا یہ ٹی ٹوئنٹی والکپ کے سیمی فائنلز میں سب سے کم ترین ٹوٹل بھی ہے افغان ٹیم نے اکتر گیندوں کا سامنا کیا جو ٹی ٹوئنٹی والکپ کی تاریخ کی چوتھی مختصر ترین ایننگز بھی ہے جواب نے جنوبی افریقہ نے ستاون رنز کا حدف نویں اوور میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا ریزا ہیڈرکس انتیس رنز بنا کر ناقابل شکست رہے جنوبی کپتان ایڈم مارکرم نے تائیس رنز بنائے اور نوٹ آؤٹ رہے اوپنر کوینٹن ڈکاوک نے پانچ ٹنز بنائے فضل حق فاروقی نے ایک وکٹ لی جنوبی افریقہ نے نو وکٹ سے کامیابی کے ساتھ پہلی مرتبہ آئی سی سی ورل کپ کے فائنل کے لیے کولیفائی کیا